نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور کسی نبی کو عطا نہیں سبحان اللہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں بے شک سبحان اللہ ایسی فرقت رکھی اللہ دبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لعاب میں کہ غار سوار کے اندر ڈم 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 حضرت ابو بکر صدیق کو سام مارتا رہا اور پھر درد کی شدت بڑی تو جناب ابو بکر صدیق جنہوں نے پیپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہارا ڈم 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 تک نہ دیں کہ کہیں محبوب کا آرام میں خلل نہ آجائے جب تر کی شدت پڑی تو آنکھوں سے آسو نکلے اور قروان جاؤں آسو پا کہ وہ آسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جہرے پہ گرے سبحان اللہ اللہ کے محبوب نے آنکھیں دھولی اور پوچھا ہے ابو بکر تجھے کس نے رولایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا عبو بکر لگتا ہے کہ ہمونی جانور نے ڈم پہ ڈم مار دی ہے دن اشیدت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آسو آ رہے اللہ کے محبوب نے فرمایا دکھاؤنا کہاں پہ پھر یہ ڈم پہ ڈم مارے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے جب ایڑی باق محمد کے صحاب دیکھی اللہ کے محبوب نے اپنا لوعاب میری ایڈیر لگایا جب دادی ختم ہو گیا اور جب دادی کی شدتی وہ بھی ختم ہو گیا سبحان اللہ وہی لوعاب صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کے لئے پانی نہیں ہے پیاس کی شدت ہے اللہ کے محبوب نے فرما گئے کہ نظر دڑاؤ کہیں نہ کہیں جو پانی مل جائے گا کچھ رہے کے بعد صحابہ واپس آئے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گوہ ملا ہے لیکن اس کا پانی کڑوا ہے اللہ کے محبوب وہاں تو شریف لے گئے صحابہ کے سامنے اللہ کے محبوب نے اپنے لعاب اس کوئے میں ڈالا آج اپنے آپ کو نبی کی مسل کہنے والا کبھی ایک ذوق ایک کلاس میں ڈال کر ایک دھوڑ نہیں کہہ دی اپنے مچے کو پینے کے لئے تو دیکھتے ہیں کیسے پیتا ہے صحابہ کے سامنے اللہ کے محبوب نے اپنے لعاب اس کوئے میں ڈالا صحابہ فرماتے کہ سنو آج آج نہیں فرقت ہوئی کہ کوئے کا سارا کڑوہ پانی میٹھا ہوگئے سبحان اللہ کڑوہ پانی میٹھا ہوگئے اور یہ پانی ہم نے بھی پیا ہمارے جانوں نے بھی پیا اور ہم نے اپنے مشکیزیں بھی اس پانی سے پارے یا شاہ نے ہمارے محمود سبحان اللہ ایک صحابیہ کیا عرض کرتا ہے یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایمان نہیں لایا تھا ایمان اس نے قبول نہیں کیا تھا اس نے آگیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو سامنے یہ درخت ہے اس کو اشارہ کرے یہ آپ کے پاس آ جائے تو میں اسلام قبول کرلوں میں اسلام قبول کرلوں گا آپ پر ایمان لے آنگا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اب وہ صحابی جس نے یہ کہا وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی تیز نہیں دور سکتا تھا میں اتنا تیز دورنے والا تھا کہ عرض کی اندر میرے سے زیادہ کوئی تیز دورنے والا نہیں تھا اللہ کے محمود نے اسے فرمایا کہ جاؤ اس درخت کے پاس اسے جا کر کہو کہ اللہ کا محمود پچھے بنا رہا ہے جاؤ اس درخت کے پاس اور اسے کہو کہ اللہ کا محمود بنا رہا ہے وہ صحابیت نے رہا تھا کہ میں اس درخت کے قریب گیا اور میں نے اس درخت کو اللہ کے محمود کا پیغام دیا وہ درخت آ دی اس طرح چکا پیچھے کی طرح چکا دائیں اور بائیں اس نے زمین میں سے اپنی چڑھوں کو نکالا اور وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں تھاک نہیں رہا مجھ سے پہلے وہ درخت اللہ کے محمود کے قطعوں میں مجھے اور یہاں تک بس نہیں ہے اللہ کے محمود جانتے تھے کوئی ایسا دور بھی آئے گا کہ میں اپنی اوپر لوگ باتیں کریں گے اور سیس اتنی ترقی کر جائے گا کہ ایٹرل تسکینہ چاک کر دیا جائے گا اور میزائل اتنی تیز اور رفتان سے چلائے جائے گی کہ ان کی پکڑ تکڑی ہو سکے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کسی ایک قبیلے کے لیے یا ایک وقت کے لیے نبی بن کر نہیں آئے اللہ کے محبود کو قیامت تک کیلئے نبی بن کر آئے سبحان اللہ تو ہمارے مانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ اکمان لے آؤ اس نے کلمہ پڑا تو اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کو اس پر کوئی اشارہ کیا وہ اپنی جگہ پر واپس پر آئے گا سبحان اللہ وہ اپنے جگہ پر واپس پر آئے گا یہ اللہ کے محبود کی شان اللہ تو بارد وآلہ کے محبود کے بعض جناب جعب رضی اللہ اتا رہا انہوں خندہ کے مقام پر جب خندہ کی خودہ ہی ہو رہی تھی آئے کہا یار سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر دین پتھر بانے ہوئے ہیں بھوک کی شیطت کی وجہ سے آپ کے چہرے پر محسوس ہو رہی ہے بھوک کی شیطت آئے اللہ کا محبوب آہو ہمارے گھرد شریف لے آئے آپ کے لئے کچھ کھانا بنایا ہے جناب جعب رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گھرد شریف لے گئے تھے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا ایک چھوٹا سا نیل آئی کچھ 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 آٹا پڑا ہوا ہے صلی اللہ والدین صحابہ کو لے آئے تو گھر میں کھانا بناتا نبیب صلی اللہ علیہ وآلہظی صلی اللہ علیہ وآلہظی صلی اللہ علیہ وآلہظی ستب کیا ہو گئے جعب نے ہماری دعوت کی ہے سبحان اللہ مجھے نابی جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جابر جاؤ کھانا لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھا اور اللہ کے معافوں نے اس کھانے کے اوپر اپنا کھانے کو اوپر مار کے ساتھ کھان دیا اور اپنا نواب اس کھانٹ میں ملا دیا اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پندرہ سو سے کم یا زیادہ صحابہ جائے کم و بیش پندرہ سو حدیث کی نویت میں ملتے ہیں کہ پندرہ سو صحابہ تھے جنہوں نے پیڑ بھر کر کھانا کھایا سبحان اللہ ماشاء اللہ پیڑ بھر کر کھانا کھایا اسے یہ ثابت کی ہو گیا کہ اپنے سامنے کھانا رکھے اس پہ دعا مانگ لینا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات سبحان اللہ اور پھر اللہ کے معافوں فرماتے ہیں کہ میرے امکیوں جب بھی کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لے لیا کرو قرآن کیلئے ایک آیت پڑھ دیا کرو علماء فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحیم پڑھ لے تو اللہ کا معافہ لے لینا کھانے میں مرکہ دے دیتا ہے اور پھر ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ کھانے میں جب زیادہ کلام پڑھ دیا جائے تو چلتے پھرتے شیطان بھی قریب نہیں آتے بسم اللہ الرحیم پڑھنے سے تو شیطان جو چھپا ہوا ہے جو چھپا ہوا ہے وہ تو بات کہتا ہے اور بسم اللہ الرحیم سے زیادہ قرآن پڑھ لیا جائے قرآن پاک کچھ زیادہ پڑھ لیا جائے قرآن پاک کچھ زیادہ پڑھ لیا جائے تو چلتے پھرتے شہنار بھی وہ کھانا نہیں کھاتے تو اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب جابر کے گھر دعوت بھی ہے جناب جابر فرماتے ہیں کہ مدرس ہو صحابہ کھانے کے لیے اور پھر جب میں نے وہ کھانا اٹھایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہ اے جابر اس کھانے کو کھار لے جاؤ تو جناب جابر فرماتے ہیں کہ محران تھا کہ کھانا پہلے زیادہ تھا یہ آپ زیادہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ رضا تحبہ حریرہ راتی اللہ تعالیٰ جو صحابہ صلحہ میں سے آپ فرماتے ہیں کہ بڑی بوخ لگی ہوئی تھی جو بھی صحابی قریب سے گزرتا دل میں یہ خیال آتا کہ آج یہ مجھ سے پوچھ لے اے اب حریرہ کھانا ہے حضرت ابور عرف فرماتے ہیں میں صوفہ کے وقام میں بیٹھا تھا جب اترے پہ بیٹھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کے محبوب تشریف لائے جو دنوں کا راز جاننے والے ہیں آتے ہی جناب بغیرہ سے بوجیہ بغیرہ بغیرہ لگی ہوئی ہے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں چلو اللہ نبالہ کو تعالیٰ کچھ انتظام کر دے گا کچھ دیر دیر سے قنایا پھو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آرہ بھی ایک دموت کا پیالہ لے گیا ہے دموت کا پیالہ لے گیا ہے حضرت ایم حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دموت کا پیالہ تھا نبی پاستی اللہ سلم کے پاس اللہ کے محبوب نے مجھے بلائی بڑا خوشکہ کے نبی پاستی اللہ سلم کے کارم بارگاہ میں پہんچا کہ آپ کے هذه extent Emergency حضرت نبوت حریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاستی اللہ سلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے محبوب نے کہایا پوریڑا جاؤ صوفہ کے چھوٹرے پہ جتنے فوجود ہیں سب کو بلانا ہوں آپ برماتے کے میں جا رہا تھا جس میں سمجھنا تحیل کی آزا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلانی آئی ہے آپ برماتے کے نبی کا حکم تھا سب کو اولا کے لائے کہ انہی میرے تھی وہ ستر سے وہ ستر سے سب رمضہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اللہ کے محبوب نے مجھے فنقایا اے ابو حریرہ یہ پیانا اٹھاؤ اور ان کو بلانا شروع کرو یہ پیانا اٹھاؤ اور ان کو بلانا شروع کرو اللہ کے محبوب کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقم سے حضرت مغررہ مجھنا دیکھو پیانا میں نے بلانا شروع کرو ایک نے پیا دو نے پیا تس نے پیا بیس نے پیا تیس نے پیا پچاس ساٹھ ستر صحابہ اس پیانے میں سے دور موجھ کیا آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائے آئے ابو حریرہ پیو ربی ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا پیا پیٹ بھار گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار جو میں پیش کیا تو لگ محبوب نے کہا اور پیو ربی ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور پینا شروع کیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا تو حضرت محبوب نے فرمایا ہے آئے ابو حریرہ اور پیو سباہ حضرت ایبو رہنا فرمایا تھا جو میں نے حد کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ جو بڑی اسے دودھ نکلنا جب ہو جائے یارسول اللہ بس اور زیادہ نہیں پیا جاتا تو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیانہ پرسے دی لے گیا اور وہ انوش فرمایا تو یہاں ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ مسلمان مومن کے چھوٹے میں شفاہ ہے عملی طور پر دکھائے آئے اپنے اپنیوں کو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو نہیں کیا ہمیں کیوں رہا اللہ کے معبوب نے ستر صحابہ کا جانتا ہویا اور آج ہوں اپنے بچوں کو اپنے باپ کا چوچنی پینے دیتے گھر میں پانی پڑا ہو آدھا کلاس ہو کیسے جاتے تھے اب یہ بہت بہت طرف زیر پر بات آگئی ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دریاء کے کنارے پر بھی وضوح کر رہے ہو تو وہاں بھی پانی کا اسراح نہ کرو چودہ سو سال پہلے فرمایا اگر دریاء کے کنارے پر وضوح کر رہے ہو تو وہاں بھی پانی کا اسراح نہ کرو کتنی حقمت والی بات اور ہم نے بے دریگ پانی استعمال کیا پرانے والے وقت میں اب اخباروں کا مطالعہ کر لیں سوشل میڈی ہے اس پہ دیکھ لیں ہر میں کہہ لیں کہ آنے والی جانت پانی کی وجہ سے اگر اللہ کے محبوب کے تدمت سے دور نہ گئے ہوتے تو ہمیں یہ پینے نہ دیکھنے پڑتے ہیں آن ایک اور قلب آپ نے رکھ دیا بیٹا پینے کے لئے کیار رہی ہے یہ باپ کا لکھا ہوگیا تو میرے بھائیوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمد کو یہ تعلیم دی خود ستر صحابہ کا جوٹا بھی کرتا ہے محبوب نے فرمایا ہے کہ مومن کے جوٹے میں شفاہ یہ میرے نبی کی شان ہے اس لیے تو کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے اب لیکنہ جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عطفہ دیا کتنی شان دیا کتنی عظمت جنیل القدر پر غمبر دیکھو کوئی دور پر اللہ کے اللہ سے ہم کا علام ہوئے اور اتنی لارلی حکمت جنابِ موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آسمان سے کھانے اتارے بے شک اور جب فیرون پیچھے لگا ہوا تھا تو دریائے نیل میں ان کے لئے بارہ راستے بنائے گئے جب پانی کی ضرورتی تو فن فاجرہ حسنہ تعاشرہ تعائینا پتھر میں سے بارہ آبشاریں ہونے لئے بارہ دریائوں کے لئے اتنی لئے نمودار ہوئے اب پتھر سے پانی نکل سکتا ہے آبشاریں پتھروں سے ہی بہتی ہیں پانی آ سکتا ہے لیکن قربان کے اُس صحابہ فرمان دے کہ میں پانی کی ضرورت پڑی بڑی پڑی اللہ کے محبوب کے پاس پہنچے آردھ کی عرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے بھیاست حم مر رہے ہیں بھیاست شدت سے ہمارے قربنیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے پاس کچھ گوٹ ہے صاحب انعرد ہی عرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پشکیزوں میں تھوڑا تھوڑا پانی اللہ نے باباو نے فرمایا صاحب کو ایک پشکیزوں میں ڈار تو کہتے ہیں تھوڑا سا پانی تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی ایک پیالے میں ڈالا اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی پانچوں اگلے اس پیالے میں ڈالا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے محبوب کے آنکھوں سے پانچوں اگلیوں سے پانی کے جشن میں رو آدمہ سبحان اللہ پانی کے جشن میں وہاں بھارک جس میں نکلے ہیں پچھل سے اللہ کا قرآن بیانا ہے ہمیں کنتے ہیں اس میں کچھ جب یہ پچھل سے تابعی آسکتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ نے ایک ایک مرتبہ دیا کہ جب صحابہ کمانی کی ضرورت پڑھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی مولی اس میں اللہ تعالیٰ نے جاری کرتا اس لیے تمہیں کہیں محمد ہمارے بڑی شانوات ہے